السلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی فائدے مند رہے گی آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی آج ہم لے کر آئیں ہی ایک دعا جو کی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے کئی نبیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کا قصہ بیان کیا ہے ہر قصے میں آپ آئیں گے کہ ہر ایک پیغمبر دکھ مشکل اور آجمائیسوں سے گزرا اور ان کے یہ سبھی حالات قرآن میں ہیں اور پیغمبروں نے اپنے مشکل حالات میں جو دعا پڑھی اور قبول ہوئی قرآن نے اسی دعا کو اس پیغمبر کے حصے میں بیان کیا تاکہ آنے والے تمام انسان ایسی دعاوں کا فائدہ اٹھائیں یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے انہوں نے مشکل وقت میں جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے دعا پڑھی اور اسی دعا سے انہیں مدد ملی اس دعا میں بندہ اپنی جادتیوں اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اس دعا کو پڑھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑھے تو آپ جب چاہیں تب اسے پڑھ سکیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی سکھا سکیں اور علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی دعا مانگے پہلے تین بار اس دعا کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی اس دعا کو ایک یا کئی بار لوگ مل کر سوالاک بار پڑھیں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے اس وزیفے کا کئی بار تضربہ بھی کیا گیا ہے دعا یہ ہے یہ دعا آپ جب بھی مشکل میں ہوں تو پڑھیں دوستو امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے ایمان کو تازہ کر پائی ہوگی اور یہ دعا آپ یاد بھی کریں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی دوستو اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں اللہ حافظ